اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ پروبلنز پہ انوانٹڈ ایونس پہ بیماریوں پہ اپس ان ڈاؤنز پہ مسکراتے ہوئے ان سب چیزوں کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے رضیت باللہ ربہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفی کی اللہ باللہ ہم نے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور ایمان کی اور محبت کی سیڑھیوں پہ روان دوان ہو گئے اب اللہ سبحان و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی ہمیں ایمان کی تکمیل دے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اتنا بسا دے کہ ہمارے لیے ان کے مشن کو آگے لے کے جانا اور اس پہ پوری زندگی عمل کرنا ذرا بھی مشکل نہ رہے آئیے آج کی اس نشست میں سیرت کے کچھ اور کبصورت موٹی چمتے ہیں نحمدہ و نصولی علیہ رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اگتم من لسانی جب کہو قولی ربی زدنا علم اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علم نعفیان و رزکا طویبا و عملا متکبلا یا مکلب القلوبی تب کلبی علا دینک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے گا وہ داخل نہیں ہوگا لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون ہے جس نے انکار کیا فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانے کی اس نے انکار کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو ہی لیکن انفورچنٹلی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے ان کے کردار کو ان کے افوال کو ان کے افوال کو پہچاننے کے لیے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا آئیے سب سے پہلے پچھلی نشست کا آعادہ کرتے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی قوم کی بدبقتی اور بگار دیکھ کر انجیدہ رہنے لگے تھے اور الگ تھلک رہتے تھے لیکن ان کے اوپر یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ اپنی قوم کو کیسے ہلاکت اور دباہی سے بچایا جائے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے نزول سے پہلے غارِ حرہ میں الہدہ ہو چکے تھے جب چالیس سال کی عمر پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سن کمال ظاہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرہ میں تین ساتھ تک مسلسل دینِ ابراہیمی پہ عبادت کرتے رہے تیسے سال کی رمضان میں جب آپ کی عمر کا اکتالیسوہ سال چل رہا تھا آپ غارِ حرہ کے اندر ذکرِ الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک حضرت عبراہیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوف تاری ہو گیا آپ نے فرمایا ما آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا اس پر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور زور سے دبوچا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ مجھے چور کر ڈالے گا حضرت عبراہیل علیہ السلام نے کہا اکرا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ما آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا حضرت عبراہیل نے دوبارہ انہیں پکڑا اور دبوچا اور چھوٹر ڈالا پھر چھوڑ دیا جب تیسری بار دبوچا تو کہا اکرا وسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکرا وربک الاقرم اللذی علم لما بالقلم علم الانسان مالم یعلم پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوٹھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہ جانتا تھا پہلی وحی کے نزول سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تمام انسانیت کو جو پہلا توفہ عطا کیا وہ علم اور قلم کا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کامپنے لگا آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے زم میں لونی زم میں لونی مجھے چادر ارادو مجھے چادر ارادو انہوں نے چادر ارادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تنگ دستوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی میں زبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد فرماتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کا ہم نے رول دیکھا کہ اسے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک بیوی کا کردار نبھایا اپنے شوہر کی حسلہ ابزائی کی انہیں یہ یقین دلائیا کہ وہ کتنے عالی اخلاق کے مالک ہیں اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوپل کے پاس دے گئی وہ دونے جہالیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے چنانچہ تو فیقِ الٰہی کے مطابق عبرانی میں انجی لکھتے تھے اس وقت وہ بوڑے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر ڈالا ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسا پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقہ نے کہا ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لائے ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گی ہو اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ جلد ہی پوتھ ہو گئے اور وہی کا سلسلہ رک گیا ہمارے لیے عمل کا نکتہ تھا جیسے ورقہ بن نوفل نے نیت کر لی تھی کہ اگر وہ زندہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور مدد کریں گے ایسے ہی جب بھی کسی نیکی کی توفیق ملے نیکی کے بارے میں ہم سنے تو ہمیں فوراں نیت کر لینی چاہیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس نیکی کا حصہ ہم ضرور بنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وہی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کے واقعہ رمضان کے مہینے میں لیلت القدر کے اندر پیش آیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرنے کے لیے ہمیں کہہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بہی نازل ہوئی تو اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلت القدر تھی اس لیے اسے ہی انتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41 سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی اس روز اغسط کی دس تاریخ تھی اور 610 عیسویں تھی غارہ رہا میں پہلی بہی اتر کر بند ہو گئی یہ بندش کئی روز تک قائم رہی اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسئلتِ الٰہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نوئیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشکل جھیلنے کے لیے صرف یہ ہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گونہ شو اور طلب بھی پیدا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکہ کے پاس پلٹ کر دوبارہ غارہ حرہ میں تشریف لائے چکے تھے پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتقاف پوری ہو گئی تو حضب عادت پہلی شوال کی صبح ہرہ سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرہ میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے ایروب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جکا پھر میں ختیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مجھ پر کمبل ڈال دو اور تھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑا دیا اور تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور پھر سورہ مدسر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایوہ المدسر کم فانزر ورب بقا فقبر وطیاب بقا فتوح ایک کمبل پوش اٹھو لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈھرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلک رہ پہلی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بتا دیا کہ کیسے اس کو ایک گندے پانی کے چھینٹے سے پیدا کیا گیا ایک خون کا لوتھڑا بنایا گیا اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کرم سے اس کو علم اور کلم جیسی نعمت اتا کی اور انسان کو وہ بات سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا اور دوسری وہی میں ایک مشن دے دیا گیا اب وہی آ چکی ہے اب سونے کا وقت نہیں ہے اب اٹھو لوگوں کے ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈراؤ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو ہمارے لیے امل کا بہت بڑا نکتہ ہے اگر آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں ہم امت وست ہیں ہم پہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے ایک مسلمان یہ جانتے ہوئے کہ کل قیامت قائم ہو جائے گی اس سے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے وہ کیسے غفلت میں رہ سکتا ہے ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے دین پہ چلنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈرانا ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اس کے بعد وہی میں تیزی آگئی اور پیدر پہ وہی کی آیات نازل ہونا شروع ہو گئی سور مدسر کی آیات کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بد پرستی باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی اس میں اکھڑ اور تقبر بھی بہت تھا نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تردار سے کیا کرتی تھی اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا حق پسند اور قابل اکمینان ہو اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر کمبے قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کے کرم سے اب ہم سب احل القرآن بن گئے ہیں قرآن کو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارے لیے عمل کا بہت بڑا پوائنٹ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو کھنگا لیے اپنا تذکیہ نفس کیجئے نفس خوب لڑائی کیجئے اپنے نفس کو ہرائیے اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھیں اس میں پشمان ہوں اپنے رب کے آگے توبہ کریں اپنے آپ کو صدھاریں اس کے بعد اپنے گھر میں تبلیغ کا آغاز کریں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو نکی کی دعوت دیں اس کے بعد اپنے کرابتداروں کو رشتہ داروں کو دوست اہباب کو اور پھر پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے پہلے خاموش تبلیغ کا درس دیا اور ایک بہت امپورٹنٹ عمل کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تبلیغ ضرور کیجئے لیکن موقع محل دیکھ کے ضرورت کے لحاظ سے بات کیجئے without reason موقع محل دیکھے بغیر ہر جگہ بات نہ کیجئے بات اس کو سنائیں اس کو سنجھائیں جو سننا چاہتا ہو جس کے اندر بھلائی کا ارادہ ہوئی اس کے بعد جب اس مراحل سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ کھلی تبلیغ کا بھی وقت آئے گا اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اس پر لبکر قبول کیا اور ایمان لے آئے حضرت قتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب سے پہلا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور عالی کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے وہ آپ کے تعلق سے کچھ موجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھرک بھی دیکھ چکی تھی اس سب پر مستضاد یہ کہ ورکہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرہ میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور جو کچھ لائے تھے وہ وہی الہی تھی اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدستر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خفیجہ علیہ وآلہ انہو بے نفس نفیس وہاں موجود تھی اس لیے یہ بات بلکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان بلاتی اللہ سبحانہ وآلہ نے ایک اتنا بڑا اونر ایک عورت کو دیا اور عورت بھی کون پاک دامن باکردار شوہد کی حمد بڑھانے والی اپنا سب کچھ دین کے راستے پہ لگانے والی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فورم تصدیق کرتے ہوئے حقی شہادت دی چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں وہ آپ سے دو سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے کے فالت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے زیرے کے فالت تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے کے فالت تھے کیا ہی خوبصورت رشتے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے کے فالت تھے آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کیونکہ قریش کہت سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس فال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک کول کے مطابق ابھی صرف دس سال کے تھے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہ ہی وہ بھی کرتے تھے لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے اللہ اکبر آج ہم بہت پریشان ہیں ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے ہمارے بچے فتنوں کے دور میں ہیں ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے ایک سوال ہے تھوڑا سا مشکل ہے ذرا خود سے کیجئے گا کیا میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے کیا میں ان سب چیزوں پر عمل کر رہی ہوں جو میں چاہتی ہوں میرے بچے کریں بچے دل کے پاک ایک کلیر پیپر کی طرح ہوتے ہیں آپ جو چاہیں ان پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دین پہ عمل پیرا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو رول موڈل بننا پڑے گا اور جب آپ رول موڈل بن جائیں گے اللہ کے احکامات کو مانیں گے اللہ کو اپنی پائیورٹی لسٹ پر رکھیں گے ہر چیز سے پہلے یہ سوچیں گے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کے دل میں رچ بس جائے گی اور ہو سکتا ہے فوری اثر نہ ہو لیکن زندگی کی کسی موڈ پہ کسی حصے میں ضرور وہ اللہ کو جانیں گے پہچانیں گے اور اس کی اطاعت پوری طرح کرنے کی انشاءاللہ و تعالی کوشش کریں گے اس طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارس بن شراحیل قلبی تھے وہ دور جہالیت میں گرفتار کر کے بیچ دیئے گئے تھے پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے ڈالا اور حضرت خطیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں آپ نے عزید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اللہ اکبر کیا خوبصورت کردار تھا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے لیکن اتنا عالی کردار تھا اتنا عالی اخلاق تھا کہ والد اور چچا کے ہوتے ہوئے حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا گوا رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں گا اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اسلام آیا تو اس نے مو بولے بیٹے کا رواج فتم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارسہ کہا جانے لگا آج ہمارے ارگرد بہت سے فتنے ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مو بولے بیٹے ہونے کا مو بولے بھائی ہونے کا مو بولی بہن ہونے کا فتنہ ہے ایسا لگتا ہے آج ہم دور جہالیت میں پھر لوٹ گئے ہیں انہی چیزوں نے ہمیں دوبارہ گھیل لیا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھینچ کے نکالا تھا آج مائے سمجھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے دوست بھی ان کے بیٹے جیسے ہیں ان کے بھائی کے دوست بھی ان کے بھائی جیسے ہیں آج اس بات کو جاننے کی پہچاننے کی اور یقین کرنے کی بہت سا ضرورت ہے کہ حقیقی بیٹا ہی بیٹا ہے حقیقی بیٹی ہی بیٹی ہے حقیقی بھائی ہی بھائی ہے اور حقیقی بہن ہی بہن ہے مو بولے رشتوں کی وجہ سے اتنا بغاڑ اس معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ اسلام میں مہرم نہ مہرم عمر سے نہیں ہوتا رشتوں سے ہوتا ہے اس بات کو گرہ سے باندھیں کہ اسلام میں مو بولے کسی بھی رشتے کی کوئی کنجائش نہیں ہے آپ کے حقیقی رشتے آپ کے رشتے ہیں باقی سب لوگوں سے ضرور محبت کیجئے ان کا خیال کیجئے لیکن حرام حلال مہرم نہ مہرم اس کے فرق کو صاف اور واضح رکھیں اور اس کو ضرور سمجھیں یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدستر کی ابتدائی آیات نازل ہیں کون چاروں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت بابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حقی رسالت ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائیاں بازو بن گئے وہ بڑے پاک دامن پسندیدہ نرمزاد شریف دریا دل اور معزز تھے عرب کے انصاب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے ان کی کردار اور اخلاق جود و سخا علم و فضل لیندین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی اب جس کو بھی وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے جس کو بھی وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا جن میں سر فہرز عثمان بن افعان اموی زبیر بن عوام عصدی عبد الرحمن بن عوف زہری سعاد بن ابی وقع زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا ان کے بعد بہت سے افراد نے اسلام قبول کیا یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاکھوں سے تعلق رکھتے تھے اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے وہ تھے عبداللہ بن مسعود حزلی مسعود بن ربیل قاری عبداللہ بن حجش اور ان کے بھائی ابو احمد بن حجش صحیب بن سنان ریمی عمار بن یاسر انسی اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاوہ جن خواتین نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام ہیں ام ایمن برکت حبشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام ام الفضل لبابہ القبری بنت حارس حلالیہ اور اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعنہنا آجمائین یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین الاولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو تیس تک پہن جاتی ہے لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا ٹھیک وقت معلوم نہیں ہو سکا حالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا ایک ماں جب بچے کو کسی کام کا کہتی ہے تو سب سے پیارا اس کو وہ بچہ لگتا ہے جو فوراً بات سنتا ہے اور بات مان دیتا ہے بہت دفعہ جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں اور جب یہ پڑھ رہی تھی تو اتنا پیار آیا ان تمام صحابہ کرام پہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کتنا پیار آیا ہوگا جنہوں نے حق کی دعوت کو سنا اور اس پر لبے کہا اور اس کو قبول کر لیا اور سابقون العولون میں شامل ہو گئے اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی حق کی دعوت سنیں اللہ کے کسی احکام کو سنیں تو فوراً سے کہہ دیں سمینا و عطانا اور ہمارا دل اس پہ مضبوط ہو جائے ہم دین پہ ثابت قدم ہو جائیں آمین سم آمین سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پیدر پہ آتی رہی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اس میں اہل ایمان کو حمد و سنا اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے اللہ کی حسنی کی چند جامعے صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے سورہ فاتحہ دو اوپنر فتح کھولنے والی پہلی مکمل صورت ہے جو قرآن پاک کی نازل ہوئی اس سے پہلے بہت سی صورتوں کی چند آیات وہی کے ذریعے اتاری گئیں سورہ الگ کی ایک سے سات آیات سورہ کلم کی نو آیات سورہ مضمل کی سات آیات سورہ مدسر کی سات آیات اور سورہ فاتحہ پہلی مکمل صورت جو اتاری گئے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور نماز میں بار بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں ایک سوال جو کچھ عرصے پہلے جب میں نے اپنے آپ سے کیا اور مجھ سے پوچھا گیا تو بہت مجھے شرمندگی ہوئی کیا آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے اور میرا جواب تھا نہیں مجھے یاد ہے اس دن مجھے پتا چلا کہ میں ہر وقت نماز پڑھتی ہوں اللہ کے آگے کھڑی ہوتی ہوں لیکن اس سے کیا کہہ رہی ہوں کیا مانگ رہی ہوں یہ تو میں جانتی ہی نہیں آج آپ بھی کچھ سے سوال دیجئے کیا مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے کیا میں جب اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے خالد سے کیا بات کر رہی ہوں اور وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے الرحمن الرحیم جو نہائیت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے مالکی اوم الدین مالک ہے یوم جزا کا ایاک نعبدو و ایاک نستائین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السرورت المستقیم دکھا ہم کو سیدھا راستہ سرورت اللہ دین ان امت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پہ انام کیا تو نے غیر المغضوبی علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ غزبناک ہوا تو ولد دولین اور نہ گمراہوں کا اتنی خوبصورت صورت سور فاتحہ پورا قرآن کا خلاصہ لیے ہوئے ہیں پہلی تین آیات اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنا بیان کرتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس کے سامنے ہم حاضر ہو گئے ہیں وہ کون ہے وہ اللہ کون ہے وہ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے جو بہت مہربان ہے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے جو روز جزا کا مالک ہے آیت نمبر چار انسان اور اللہ کا تعلق ظاہر کرتی ہیں کتنا خوبصورت تعلق ہے میں اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں جب پہلی دفعہ اس کا ترجمہ میں نے پڑھا اور غورت فکر کیا خود سے سوال کیا کیا واقعی میں ہر مدد اللہ سے مانگتی ہوں کیا میں حقیقتا صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی ہوں انسان کا ایک بندہ کا اور اللہ کا تعلق اتنا ہی خوبصورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتے ہیں فَإِنِّ قْرِبِ اے میرے پیارے رسول جب لوگ تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو میں تو ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں اتنا قریب ہے میرا اللہ مجھ سے تو پھر کیوں میں کسی کی عبادت مانگوں کروں میں کیوں کسی اور کی مدد چاہوں اور آخری آیات ہمیں بہت ببصورت طریقے سے دعا کرنا سکھاتی ہیں کہ یا اللہ ہم پہ انام کرنا ہمیں سیدھا راستہ دکھانا اور ان لوگوں میں شامل کر دینا جن پر تُو نے انام کیا ہے اور نہ کہ ان لوگوں میں شامل کرنا جن پر تُو غضبناک ہوا اور جن کو تُو نے غمراہ کیا اتنی خوبصورت سورت کیا اس سورت کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کے مطلب کو سمجھ کے پڑھیں کیا اس سورت کا یہ حق نہیں کہ جب میں اپنے اللہ کے آگے نماز میں حاضر ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں جن کو اس سورت کا مطلب آتا ہے جو نماز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ آپ لوگوں کے علم فہم میں اضافہ کرے لیکن جن کو ابھی بھی اس کا مطلب معلوم نہیں ابھی بھی دیر نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے صحت دی ہے آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں تب ہی تو اللہ کی کلام اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جان رہے ہیں آج ارادہ کیجئے اور سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے یاد کیجئے اور نماز میں سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اللہ کے آگے دل سے حاضر ہوتے ہوئے اس کو ضرور پڑھئے گیا رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لاکر نماز اور غضو کا طریقہ بتایا اور صبح اور شام دو دو رکت نماز پڑھنے کا حکم دیا یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت تحری غضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امرو نہیں کا پتہ نہیں چلتا وہی آئی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی مقارم اخلاق پر ابھارتی تھی جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غزا ملتی تھی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یکجہ کرتے انہیں دلوں کی صفائی اخلاقی پاکیزگی معاملات کی سچائی اور نفس کی افت کی تربیت دیتے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے صحیح راستے بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی رسی کو اچھی طرح دھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے یوں تین برس گزر گئے جی ہاں یوں تین برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیاں تبلیغ نہیں کی گئی لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض کیا نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی ابھی آپ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جب آپ قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو مکیدوں کی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کے تین بنیادی مضمون ہیں توحید، رسالت اور آخرت اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی عقیدوں میں سے کون سا عقیدہ ہے جہاں پہ ہم لیک کر رہی ہیں کسی بھی عمارت کے مضبوط ہونا اس کی بنیادوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے اسی طرح ہمارے لیے دین کو فالو کرنا لگے احکام پہ عمل پیرا ہونا اتنا آسان ہو جائے گا اگر ہمارے بیسک عقائد درست ہوں گے ایک ایکٹیویٹی کیجئے گا ایک پیج لیں اس پہ لکھئے توحید رسالت اور آخرت اپنے لئے چیک لسٹ بنائیں کون سی چیز ہے جہاں پہ میں لیک کرتی ہوں کون سی باتیں ہیں جو ماننا مجھے مشکل لگتی ہیں لیکن جانئے انہی تینوں میں سے کچھ تو ایسا ہے جس میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے اللہ کے دین کو فالو کرنا مشکل لگتا ہے خود اپنا تذکیہ کیجئے جرز بیماری کو نکال دیجئے انشاءاللہ اس کے بعد دین پر عمل پیرا ہونا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی راہ میں اتنی تکلیفیں دیکھی وہ جو سب کی آنکھوں کے تارے تھے سب کے پیارے تھے امین اور صادق مشہور تھے جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو انہیں کیا کیا نہیں سننا پڑا آج امت مسلمہ غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے بھول چکی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے کیا کیا قربانیاں دی وہی نازل ہونے کی تکلیف سے لے کر سب کی مخالفت اپنے پیاروں کی مخالفت کیا کیا نہیں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرداشت کیا اور اس جہانے فانی سے جاتے وقت تک کہتے رہے امتی 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 تو کیا امتِ وست ہونے کے ناتے میرا یہ فرض نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلوں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو دین کو سیکھوں پڑھوں اپنے گھر کو خوبصورت دیندار گھرانا بنا پھر یہی دعوت اپنے پیاروں کو دوں اپنے دوستوں کو دوں اور اسی طرح اس دعوت کو زندگی کے آخری سانس تک پھیلاتی جاؤ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بیچ بوتے جائیے انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے آپ کا آنا بیٹھنا ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول کرے جو کمی ہو گئی اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے ہمیں معاف کرے اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھڑھ دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہی گا سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ سلی اللہ محبت و آلہ 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 و سہب و سلی اللہ سلی اللہ آلہ آلہ